صحابہ انسیکلوپیڈیا کے سامائین السلام علیکم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آرہ سے آگاہ کیجئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم اہلِ بیتِ نبوت ہیں ہم شجرہِ نبوت ہیں ہمارے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے ہم اہلِ بیتِ رسالت ہیں ہم اہلِ بیتِ رحمت ہیں اور ہم معدنِ علم ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضورِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لئے اللہ سے یہ دعا فرمائی کہ وہ میرے علم اور میرے فہم میں اضافہ فرما دے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضورِ اکرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عباس کی اولاد میں کچھ بادشاہ ہوں گے جو میری امت کے امورِ خلافت کے ذمہ دار ہوں گے اللہ تعالی ان کے ذریعے اسلام کو شان و شوقت عطا فرمائے گا سیدنا برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بارگاہ رسالت علیہ السلام میں حاضر ہوا اس وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے انہوں نے ارج کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے بہت بڑے عالم ہوں گے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر خصوصی توجہ فرمائیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دو مرتبہ دیکھا اور حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دو مرتبہ دعا فرمائی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری عمر میں بسارت جاتی رہی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیش گوئی پہلے ہی فرما دی تھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدے محترم کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع موظم احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں اور باعدب یہ کھڑے ہیں جب وہ شخص چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا میرے عزیز تم کب سے یہاں کھڑے ہو عرض کی تقریباً ایک گھنٹہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو میں کس شخص سے باتیں کر رہا تھا عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو فرمایا وہ جبرایل علیہ السلام تھے سنو انبیاء کے علاوہ جس نے بھی ان کو دیکھا اس کی بسارت جاتی رہی تم پر بھی آخری عمر میں اس کا اثر ہوگا چنانچہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ دے میری آنکھوں سے نور لے لیا تو کوئی بات نہیں میری زبان اور دل میں اس کا نور موجود ہے میرا دل بیدار اور ہوشیار ہے میری عقل میں کوئی فطور نہیں اور زبان میرے موں میں تیز تلوار کی طرح محفوظ ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکسٹی ایٹ ہجری ٹائف میں وفات پائی اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی سیدنا میمون بن محدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ٹائف میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک تھا جب ان کا نماز جنازہ لاکر رکھا گیا تو اچانک ایک سفید پرندہ آیا جو ان کے کفن میں گھس گیا لوگوں نے تلاش کیا لیکن نہ ملا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اینٹیں درست کی گئیں تو ہم نے ایک آواز سنی لیکن آواز والے کو نہ دیکھا یا ایتحن نفس المتمئن ارجی الہ رب کے رادیتم مردی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آجا حضرت عمر ابن عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں طائف گیا تھا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اس میں چار تکبیریں کہیں تھی اور ان کو قدموں کی جانب سے لہب میں اتارا گیا اور تین قطاروں میں ان پر ایٹیں برابر کی گئیں آپ کی دو بیویاں تھی حضرت زرطہ بن مصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ کے تین صاحب زادے تھے محمد فضل اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری علی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار پر انوار کے قریب ایک بہت حسین و جمیل مسجد ہے دوسری جانب ایک لائبریری ہے نیز قریب ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے گھر ہیں جن کے صرف آثار ہی باقی ہیں سامعین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذکر خیر کا دوسرا حصہ مکمل ہوا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراز سے آگاہ کیجئے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی میں اللہ کے حضور معافی کا طلب